ایک جنگل میں نیلو چڑیا جمی کبوتر اور کالو کوا رہتے تھے ایک دن جمی اور نیلو کالو کوا کے پاس جاتے ہیں کالو بھائی ہم سوچ رہے تھے کہ جنگل میں کافی جگہ کھالی پڑی ہوئی ہے آگے سوکھے کا موسم آنے والا ہے کیوں نہ ہم کھالی جگہ پر کوئی فصل ہی لگا لیں لیکن نیلو دیدی ہم کھالی جگہ پر لگائیں گے کیا ہمارے پاس تو لگانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے جمی بھائی مانو ہاتھی کے پاس سے ہو کر آئے ہیں ان کے پاس بیج ہیں ابھی ہم ان کے پاس چلتے ہیں اور بیج کا پوچھ کر آتے ہیں وہ تینوں مانو ہاتھی کے پاس چلتے ہیں چڑیا ہاتھی سے کہتی ہے مانو بھائی جمی بھائی بتا رہے تھے کہ آپ کے پاس چنے کا بیج ہے آپ ہمیں وہ بیج دے دیں ہم سوچ رہے تھے کہ اس بار اپنی فصل لگا لیں پچھلے سال بھی دانے کا کافی مسئلہ ہوا تھا مانو کی پتنے کہتی ہے تو کیا کرے ہم بیج فری میں تھوڑی نہ باند رہے ہیں جی مینو دیدی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ ہمیں بتا دیجئے کہ آپ بیج کے پتلے کیا لیں گی مجھے گنے بہت پسند ہیں تم لوگ چنے کے ساتھ ساتھ گنے کا بیج بھی لے جا اور میرے لئے گنے کا کھیت لگاؤ ٹھیک ہے مینو دیدی ہم مل جل کر آپ کے لئے بھی گنے کا کھیت لگا دیں گی مینو ان تینوں کا گنے اور چرے کا بیج دے دیتی ہے اور وہ تینوں کھیت میں آتے ہیں نیلو ان سے کہتی ہے آج کی دن اب ہم صرف کھیت جھوتیں گے کل صبح آ کر اس میں بیج بہ دیں گے کام کا سنتے ہی کالو کوا پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے نیلو بہن میری تو طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے وہ میں نے صبح ناشتہ نہیں کیا تھا اس لئے میرا دل گبرا رہا ہے اور میں گھر چلا جاؤں کوئی بات نہیں کالو بھائی آپ گھر چرے جاؤ میں اور جمی بھائی آج زمین جھوت لیتے ہیں صبح آپ آوگے تو پھر مل کر بیج بولیں گے کالو کے جانے کے بعد جمی اور نیلو کھیت کو جھوتتے ہیں وہ دونوں کافی تھک جاتے ہیں اور ایک پیڑ کے نیچے کچھ دیر سانس لینے کے لیے بیٹ جاتے ہیں نیلو دیدی آدھا کام تو آج ہو گیا اب صبح کالو آئے گا تو وہ چنے کا بیج بولے گا ہاں جمی بھائی اگلے دن جمی اور نیلو کالو کو بلانے کے لیے جاتے ہیں کالو بھائی کل ہم دونوں کھیت جو اتائے تھے آج آپ چلیں ہم کھیت میں بیج بولیتے ہیں نیلو دیدی تم چلو بس میں ابھی آیا جمی اور نیلو کھیت میں چلتے ہیں وہ دونوں کافی دیر تک کالو کا انتظار کرتے ہیں لیکن وہ نہیں آتا پھر وہ خود ہی بیج بولیتے ہیں شام کو کالو نیلو کی طرف آتا ہے معاف کرنا نیلو دیدی میں آنے ہی والا تھا لیکن پھر مجھے میری موسی کی طرف جانا پڑ گیا وہ کافی بیمار ہے بس میں ابھی وہی سے آ رہا ہوں اچھا میں اور جمی بھائی آپ کا انتظار کرتے کرتے خود ہی بیج بو آئے تھے اب بس تھوڑے سمیں ہی ان کی دیکھ بال کرنا ہوگی ٹھیک ہے پھر جب ضرورت پڑے گی تو تم مجھے بلا لینا اب میں چلتا ہوں کچھ دنوں بعد نیلو اور جمی جب کھیت میں جاتے ہیں تو اس میں کافی جڑی بوٹیاں ہو چکی تھی جمی بھائی ان کو نکالنا ہوگا ورنہ یہ فصل کو نقصان پہنچائیں گی ہاں نیلو دیدی میں ابھی کالو کو بلا کر لاتا ہوں مل کر لگیں گے تو کام جلدی ہو جائے گا جمی جب کالو کی طرف جاتا ہے تو کالو آرام سے سو رہا تھا کالو کالو اٹھو کیا بات ہے جمی کھیت میں کافی فال تو جڑی بوٹیاں ہو گئی ہیں میرے ساتھ چلو کھیت سے وہ نکالنا ہوں گی میری تو طبیعت کچھ دنوں سے خراب ہے اور باہر دوب بھی کافی ہے مجھ سے کام نہیں ہو پائے گا تم دونوں آج کر لو کٹائی وارے دن سارا کامیں اکیلا کر لوں گا اسی طرح کالو روز ٹال مٹول کرتا رہا اور پھر فصل کی کٹائی کا وقت آ گیا جمی ساری بات جا کر نیلو کو بتاتا ہے وہ دونوں سمجھ جاتے ہیں کہ کالو جان بوجھ کر کام سے بچنے کے لئے ڈراما کر رہا ہے مانو اور مینو دونوں اپنے حصے کا بوجن لے جاتے ہیں جمی اور نیلو بھی اپنے حصے کا کھیت کاٹ لیتے ہیں لیکن آج پھر کالو نہیں آیا تھا نیلو کالو کے پاس جاتی ہے کالو بھائی ہم آپ کے حصے کا کھیت چھوڑ آئے ہیں کام بھی جا کر کٹائی کر لیں اس سے پہلے کہ کوئی اور لے آئے فصل پک چکی ہے کوئی بھی لے کے جا سکتا ہے اچھا اچھا ٹھیک ہے اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو میں خود ہی لے آئوں گا صبح جاؤں گا فصل کاٹنے آج تھکن کافی ہو رہی ہے اگلے دن بھی کالو سوتا رہتا ہے اسی طرح کئی دن گزر جاتی ہیں کھیت کے پاس ہی ایک چوہا اور چوہیا رہتی تھی وہ کافی دنوں سے دیکھ رہے تھے کہ کھیت میں کوئی نہیں آیا وہ سارا اناج اپنی بلوں میں لے جاتی ہیں کافی دن بعد جب کالو کا بوجن ختم ہو جاتا ہے تو وہ کھیت میں جاتا ہے ارے سارا دانا کہاں گیا لگتا ہے کوئی لے گیا نیلو دیدی ٹھیک کہہ رہی تھی اب میں کیا کروں آگے تو سردی آ رہی ہے اور میرے پاس تو دانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کوا خالی ہاتھ میوس ہو کر لوٹ آتا ہے اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے اور ہمیں اپنے کام وقت پر کر لینے چاہیں جو لوگ وقت کی قدر نہیں کرتے وہ خالی ہاتھ ہی رہ جاتے ہیں